Hey what's up guys welcome back once again دوستو آنشی کہانی جو explain کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے North کہانی کے شروعات میں ہم سائبوں نام کی عورت کو دیکھتے ہیں جو آرکٹک کے بیچ و بیچ میں رہتی ہے جتنی بھی دور ہماری نظر جا رہی ہے ہر طرح بس برفی برف ہے آخر وہ اس جگہ پر کیسے رہ رہی ہے یہ سوال ہماری دماغ میں ضرور آتا ہے اسی دوران ہم سائبوں کی آواز کو سنتے ہیں وہ بتا رہی ہے کہ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو لوگوں نے کہا تھا کہ وہ شرابت ہے جس کسی سے وہ پیار کرے گی اس کی موت نشت ہے اسے کہیں نہ کہیں ان کی باتیں اب صحیح لگنے لگی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ وہ یہاں ٹینٹ میں رہتی ہے پر وہ اکیلی نہیں ہے اس کے ساتھ اس کی بیٹی آنجا بھی ہے باہر آنے پر وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پالے ہوئے دو کتوں میں سے ایک بہت بیمار ہے اسی لئے وہ اسے درد سے مکتی دے دیتی ہے اور اندر جا کر انجا کے ساتھ کھانا کھانے لگتی لیکن وہ اسے لپٹ کر رونا شروع کر دیتی ہے شاید یہ اس کا اکیلہ پن ہے جو اسے بیوجہ رونے پر مجبور کر رہا ہے انہیں اب کل ایک نئی جگہ کی تالاش کے لیے نکلنا تھا اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا اسی لئے وہ اپنا سارا سمان پیک کر لیتے ہیں اور پھر اپنی بوٹ لے کر نکل جاتی ہیں اور راستے میں انہیں کچھ رشن سینک دیکھ جاتے ہیں جو کی ریلوی ٹریک بنا رہی تھے انہیں دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور فوراں وہاں سے نکلتی ہے انجا کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ مانو اسے کیا ہی دیکھ لیا ہو شاید ان کا کوئی بہت ہی برا پاسٹ ہے اسی لئے وہ یہاں سے وہاں بھٹکتے رہتے ہیں اب وہ لمبے سمیے کے بعد انہیں ایک جگہ مل جاتی ہے جس کے سامنے ایک کھڑی چٹ ٹان تھی سائبو بولتی ہے کہ یہ یہاں پر کسی کا آنا جانا مشکل ہے اسی لئے ہم یہیں ٹنٹ لگا لیتے ہیں اور پھر سونی کے لئے چلے جاتے ہیں لیکن انجا بہت ہی خاموشی سے باہر بیٹھی ہوئی تھی اس نے بچپن سے ایسے ہی زندگی گزاری ہے اسی لئے اسے سمجھ نہیں آتا کہ اصل میں خوش کیسے رہا جاتا ہے پریم کا کیا مطلب ہے اس نے کبھی باہر کی دنیا نہیں دیکھی ادھر ہم سائبو کے پاس ایک ولف کا پنجا دیکھتے ہیں جو ہمیں سالوں پہلے لے کر جاتا ہے جب سائبو جوان تھی اس کے ٹرائب کے لوگوں نے اسے نکال دیا کیونکہ وہ شراب ہی تھی اور سب کو ڈر تھا کہ کہیں ان کے ٹرائب کو لوگوں کو کچھ ہو نہ جائے اسی دوران اسے ایک ایوان نام کا آدمی ملتا ہے جو کی دوسرے ٹرائب کی بیرادری کا تھا وہ اسے آفر دیتا ہے کہ وہ اس کے ٹرائب میں آ جائے اب سائبو کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا اسی لئے وہ بینہ سوچے سمجھے ہاں کر دیتی اور تب ایوان اسے وہ پنجہ دیتا ہے جو کی اس نے آنچ تک سمحال کے رکھا ہے سمیہ بیٹنے لگا ایوان اور اس کی نزدیکیاں بڑھنے لگی ان دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے لیکن تب ہی اسے وہ بوڑھا آدمی کا چہرہ دکھ جاتا ہے جس نے سب ہی کو بتایا تھا کہ یہ عورت شرابیت ہے جس کے بھی قریب یہ جائے گی اس کا آنطھ نشت ہے اسی سپنے کے وجہ سے اس کی نین کھل جاتی ہے اور وہ صوبہ صوبہ اپنے کتوں کو ساتھ لے کر شکار کے لیے نکل جاتی ہے پر کچھ ہی دور پر جانے کے بعد اسے ایک آدمی دیکھتا ہے جو سمان کو گھسیٹتا ہوا لے کر آ رہا تھا وہ غیل بھی تھا اسے لگا شاید یہ کوئی سینک ہے اسی لئے وہ اس کے قریب نہیں گئی پر تب ہی وہ آدمی گر جاتا اور تب سائبو ڈرتے ہوئے اس کے پاس جاتی ہے اس کے جیب میں رکھے سمانوں کو لے کر نکالنے لگتی لیکن آخری سمیں پر وہ سینک سائبو کا پیار پکڑ لیتا ہے اور اسے مدد کی بھیق ماغتا ہے سائبو بھی خود کو روک نہ سکی اسے تکلیف میں دیکھ کر وہ اسے لے کر ٹینٹ میں آ جاتی ہے اس نے اسے گرم کپلوں سے ڈھک دیا اور پھر اس کے شریر پر مرہم لگا ہے اس کے سمانوں کو نکالتے سمیں اسے ایک مپ اور ایک ریڈیو اور کچھ عجیب سی چیزیں ملتی ہے اس سے صاف پتہ نہیں چل پاتا کہ آخر وہ کون ہے کچھ دیر بعد وہاں انجہ آتی ہے وہ کسی آدمی کو اتنی قریب سے پہلی بار دیکھ رہی تھی اسی لئے وہ پوری طرح سے حران ہو جاتی ہے کہ یہ کون ہے تو سائبو بتاتی ہے کہ مجھے نہیں بتا یہ مجھے غائل حوستہ میں ملا اسی لئے میں اسے لے کر آ گئی بڑی دیر بعد اسے ہوش آتا ہے تو انجہ اسے اپنا نام بتاتی ہے وہ آدمی بھی اپنا نام اسے لوکی بتاتا ہے اس کی نظر تو اس کے اوپر سے ہٹی نہیں رہی تھی اس نے پہلی بار کسی تیسرے انسان کو اتنے قریب سے دیکھا تھا آقے میں وہ اسے بتاتی ہے کہ تم بہت خوش نصیب ہو کیونکہ سائبو نے بچپن سے مجھے یہی سکھایا ہے کہ اگر کوئی بھی انجان آدمی ملے تو اسے وہیں ختم کر دو لیکن تم بچ گئے اس کے بعد وہ اسے سوپ لا کر دیتی ہے اب صبح ہونے پر دونوں شکار کے لیے نکل جاتے ہیں ان کے ساتھ لوکی بھی آتا ہے وہ پورے دن اس ٹنٹ میں اکیلے رہ کر کیا ہی کرے گا اس نے بوٹ کی مشین کو بھی ٹھیک کر دیا ہے جو کی سالوں سے خراب تھی جسے کی دونوں ہی خوش ہوتے ہیں ویم صاحبوں کو دیکھتے ہیں وہ لوکی سے کافی اٹریک ہو رہی تھی جو بات بھی وہ سمجھ رہا تھا اسی لئے وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا اور کہتا ہے کہ میں تمہارا احسان کیسے چکا سکتا ہوں تم نے میری جان بچائی تو انجا کہتی ہے کہ تم ہمارے لیے رین ڈیئر کا شکار کر لو حساب برابر ہو جائے گا یہ سن کر تینوں ہسنے لگتے ہیں اور انہیں دیکھ کر ایسا بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کل ہی ملے ہیں یہ انجا بھی لوکی سے کافی گھل مل جاتی ہے اور پھر وہ ایک برف سے ڈھکی جگہ پر جاتے ہیں اور وہاں ایک سیل کا شکار کرتے ہیں جس کے بعد انجا اسے کٹتی ہے جس چیز کو دیکھ کر لوکی حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے آج تک کبھی کسی جانور کو نہیں کھٹا اب رات ہونے پر وہ لوگ اسے کچھا ہی کھاتے ہیں لیکن جب لوکی اسے پکا کر کھاتا ہے تو انہیں یہ بہت ہی عجیب لگتا ہے کیونکہ آج تک انہیں یہی لگتا ہے کہ ماس کو کچھا ہی کھایا جاتا ہے جیسے کہ سائبوں نے اپنے ٹرائب میں دیکھا اور سیکھا اب کھانے کے بعد لوکی انجا کے باس آتا ہے اور اسے اس ریڈیو میں گانہ سنانے لگتا ہے وہ بہت ہی خوش ہوتی ہے اس نے پہلی بار ایسا کچھ دیکھا اور سنا تھا لیکن دور بیٹھی سائب وہ یہ سب دیکھ رہی تھی اسی لئے وہ انجا کو باہر برف لانے کے لئے بھیج دیتی ہے اب ٹینٹ پہ بس یہی دونوں ہی تھے وہ اسے سوال کرتی ہے کہ آکر تم یہاں کیوں آیا ہو تو لوگی بتاتا ہے کہ کچھ دن پہلے ریجنل آرمی کے آفیسر آئے تھے وہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئے جو فٹ اور تندرست تھے وہ سب لوگوں کو الٹا آئیلنڈ کو کلیر کروانے کے لئے لے جا رہے ہیں وہاں کسی بھی انسان کا دو دن سے زیادہ ان کی موت کا کارن بن سکتا کیونکہ وہ اس دنیا کی سب سے تھنڈی جگہوں میں سے ایک ہے اسی لئے وہاں سے بھاگ آئے اور یہاں پہنچ گیا اب دونوں ہی باتیں کرتے کرتے قریب آنے لگتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر انجا آ جاتی ہے جو انہیں دیکھ لیتی ہے اور یہاں ہم کو چیزیں نوٹس کر سکتے ہیں جیسی کہ انجا کے اندر بھی شاید وہی فیلنگ اجاگر ہو رہی ہے جو سائبوں کے اندر ہے کیونکہ دونوں نے کئی سالوں سے پریم کا حساس نہیں کیا انجا لوگی سے کہتی ہے کہ میرے بالوں میں یہ پن لگا دوں جو کہ وہ ہستے ہستے لگانے لگتا ہے لیکن سائبوں نے اپنی نظرے تک نہیں اٹھائی شاید اسے یہ سب پسند نہیں آ رہا اسی لئے وہ اسے کہتی ہے کہ جب سیچویشن صحیح ہو جائے تو تم یہاں سے چلے جانا اب دیر رات وہ ان کے پاس آتا اور کچھ سوچنے لگتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے صبح وہ رینڈیئر کا شکار کرنے کے لیے جاتا ہے جیسے کہ انجا نے اسے کہا تھا وہ ان کا احسان ایک رینڈیئر مار کر ہی چکا سکتا وہ دور جا کر ایک جگہ پر بیٹھ جاتا ہے جہاں اسے ایک رینڈیئر دکھ بھی جاتا پر اتنے میں وہاں پر دو سیپاہی آتے ہیں اور اسے پکڑ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ٹینٹ میں لے چلو اور بتاؤ تمہارے ساتھ کون ہے لیکن لوکی ہوشیاری سے ان دونوں کو مار دیتا ہے اور وہیں ٹینٹ میں صبح ہونے پر صاحب وہ انجا کو سمجھاتی ہے کہ تمہیں ہم لوکی سے دوری بنا لینے چاہیے کیونکہ وہ کچھ ہی دنوں میں یہاں سے چلا جائے گا پھر تمہیں تکلیف ہوگی لیکن وہ کہتی ہے کہ وہ اسے پسند کرنے لگی ہے اور اب وہ ایسا نہیں کر سکتی یہ بات مانو صاحبہ کو تیر کی طرح چھپتی ہے اب بہاں نکل کر وہ دیکھتی ہے کہ لوکی واپس آ رہا ہے اسی لئے وہ اس کے پاس جا کر اسے بولتی ہے کہ تمہیں میری بندوک لے جانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تو وہ اسے معافی مانتا ہے تب صاحبہ اسے کچھ ضروری باتیں بتانا چاہتی ہے جیسے ہی وہ کچھ کہتی ہے لیکن اتنے میٹنٹ سے باہر بھاگتے ہوئے انجہ آتی ہے اسے گلے سے لگ جاتی ہے اور یہ دیکھ کر صاحبہ کو جلن محسوس ہوتی ہے لوکیوں نے بتاتا ہے کہ وہ ان سپائیوں کی بورٹ سے کچھ کھانا لے کر آیا ہے جسے دیکھ کر انجہ بہت ہی خوش ہوتی ہے پر یہ بات صاحبہ کو پسند نہیں آتی شاید وہ اسے شرابت والی بات بتانا چاہ رہی تھی اسی بیچ ہمیں ایک بار پھر سے فلائچ بیک میں جاتے ہیں جہاں صاحبہ جوان ہے وہ اپنے قبیلے میں واپس آتی ہے جہاں اسے بتا چلتا ہے کہ کچھ رشن سولجر نے ایوان کے پورے قبیلے کو ختم کر دیا ہے جب صاحبہ وہاں پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سبھی کو مار دیا گیا ہے بس ایوان ہی زندہ بچا ہے اور چھپکے سے وہ اسے دیکھ رہی تھی ایوان بھی اسے دیکھ لیتا ہے لیکن اسے چھپے رہنے کو کہتا ہے اور تب ہی ایک رشن سولجر ایوان کو جان سے مار دیتا ہے یہ سب صاحبہ وہ ٹینڈ کے پیچھے سے چھپ کر دیکھ رہی تھی اب وہ پھر سے اکیلی ہو گئی ہے لیکن جب وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو کچھ سولجر اسے دیکھ لیتے ہیں اور پھر اسے پکڑ کر سب ہی اس کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں لاسٹ میں جنرل اسے کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اس دھرتی سے ختم ہو جاؤ تو ہماری دھرتی اور بھی سندر ہو جائے گی تب سارے کوئلہ ہمارے ہو جائیں گے یہاں میں ایک چیز سمجھاتی ہے کہ اصل میں یہ لڑائی ان لوگوں سے ان کا پورے عدکار کو چھیننے کے لیے ہو رہی ہے تاکہ یہ سب ہی ختم ہو جائے اس جگہ صاحبوں کو ایک بچی کی رونے کی آواز آتی ہے وہ اسے ڈھون لیتی ہے شاید یہ بچی اس قبیلے میں کسی کی ہو پھر اسے وہاں سے لے جانے لگتی ہے اس نے وہاں ایوان کو بھی مرہ ہوا دیکھا جس کے قریب جا کر وہ بہت روتی ہے ایک یہی بچی بچی ہے اس پورے قبیلے میں اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ انجا ہے وہ اس کی خود کی بچی نہیں ہے اس نے تو بس اسے پالا ہے تب ہی وہاں وہ جنرل آتا ہے جو اسے دھمکاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم مین لینڈ کا راستہ بھول گئے ہیں چلو ہمیں راستہ دکھاؤ ونہ ہم تم دونوں کو مار دیں گے یہاں صاحبوں کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا اسی لئے وہ ان کے ساتھ چلنے لگتی ہے پر کچھ ہی دور جانے کے بعد جب وہ لوگ ایک گلیشر کو پار کر رہے تھے تو وہ اس رسی کو کاٹ دیتی اور وہ سبھی کھائی میں لٹک جاتے ہیں یہاں صاحبوں جانبوچ کر انہیں دھکا دے دیتی ہے جسے کہ سبھی لوگ درار میں گر کر مارے جاتے ہیں اور آکر میں وہ جنرل سے اپنے پریوار کا بدلہ لے ہی لیتی ہے ایک عورت اپنے بدلے کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہے well ہم پریزنٹ میں آتے ہیں یہ سب سوچ کر صاحبوں رونے لگتی ہے ادھر انجہ اور لوکی کے نزدیک یہاں بڑھنے لگی ہے وہ دونوں کافی باتیں کیا کرتے ہیں کئی دینوں کے بعد آج صاحبوں لوٹ کر آئی ہے کیونکہ وہ شکار پر چلی گئی تھی اس کو واپس آتا دیکھ انجہ بہت خوش ہوتی ہے اور اسے گلے سے لگا لیتی ہے ایک دن جب انجہ اور لوکی دونے ہی ساتھ میں کھیل رہے تھے تو انجہ اسے بتاتی ہے کہ وہ لوگ ایک ٹرائب سے بلانگ کرتے تھے لیکن کچھ سالوں پہلے کچھ لوگوں نے انہیں ختم کر دیا تب سے لے کر آج تک وہ ادھر ادھر ہی بھٹک رہے ہیں بس یہی ساری باتیں صاحبوں اسے برسوں سے بتاتے ہوئے آ رہی ہے جو آج وہ اسے بتا رہی ہے ایک راز سونے سے پہلے انجہ کھانا بنا رہی ہوتی ہے تو اسی دوران لوکی اور انجہ دونوں ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ کافی قریب تھے جس چیز کو دیکھ کر صاحبوں کو اچھا نہیں لگتا اور یہ چیز ہم اس کے چہرے سے بھی صاف پتہ لگا سکتے ہیں شاید یہ جلن تھی کیونکہ وہ بھی لوکی کو بہت پسند کرتی تھی پر انجہ ابھی جوان ہے اسی لئے لوکی اسے زیادہ اٹریکٹ ایسا اسے لگتا ہے جب چیزیں اس کے آپے کے باہر ہو جاتی ہے تو وہ وہاں سے یہ بول کر نکل جاتی ہے کہ اسے شکار کرنے کے لئے جانا وہ کل لوٹے گی یہ سن کر انجہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اسے اب لوکی کے ساتھ اکیلی سمیں بیٹھانے کا موقع مل گیا تھا اس کے جانے کے بعد وہ دونوں پہلی بار قریب آتے ہیں اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ سائبوٹ ٹینڈ کے باہر کھڑی ہے لیکن اس کے اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے وہ کیسے انجہ کا سامنا کرے گی ادھر لوکی آج فائنلی رینڈیر کا شکار کر کے لئے آتا ہے جب اسے کھانے کی باری آتی ہے تو سائبو اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور لوکی کو کس کر لیتی ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ لوکی اس کے قریب آئے لیکن یہ بات انجہ کو پسند نہیں آتی ہے اور لوکی کو بھی عجیب لگتا ہے اسی لئے شام میں وہ انجہ سے کہتا ہے کہ تمہیں اسے سب کچھ بتاتے نہ چاہے باقی آگے ہم دیکھ لیں گے اسی لئے اگلی دن جب وہ دونوں گھوم رہے ہوتے ہیں تو انجہ سائبو کو بتاتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے اور ان دونوں نے اس بچے کو صحیح سے پھالنے کا فیصلہ کیا ہے اسی لئے میں اس جگہ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں یہ بات سائبو کو پسند نہیں آتی وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم کیسے کسی کے اوپر اتنا بھروسہ کر سکتی ہو تمہیں لوکی کے بارے میں کچھ پتا بھی نہیں ہے پر وہ کہتی ہے کہ اس نے سب کچھ اسے بتا دیا ہے اپنے بارے میں اور میں بھی اب باہر کی دنیا دیکھنا چاہتی ہوں یہ باتیں سائبو کو اتنا زیادہ چھپتی ہے کہ اتنے سالوں تک جسے بیٹی بنا کر اس نے پالا وہ اسے چھوڑ کر جا رہی ہے اس کی آنکھوں سے آسو آ جاتے ہیں اب وہ بھی لوکی سے پیار کرتی ہے پر اس کا قصور یہ ہے کہ وہ بولی ہو چکی ہے پر انجہ زیادہ خوبصورت اور جوان ہے اگر وہ یہاں سے چلی گئی تو وہ اکیلے اس بیہر میں کیا کرے گی اب اس دن اسے لوکی کو بچانا ہی نہیں چاہیے تھا یہی سب اس کے دماغ میں چل رہا تھا اب یہ جلن دھیری دھیری اس کے دماغ میں نفرت کا روپ لے رہی تھی ایک صبح لوکی انجہ سے کہتا ہے کہ کل پانی جم جائے گا پھر ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں گے پھر وہ شکار پر نکل گیا اس کے جانے کے بعد وہ سارے سامانوں کو پیک کرنے لگتی ہے کیونکہ اسے نکلنا جو ہے وہ بہت خوش ہے کہ اب اس کا پریوار ہوگا پر اسی دوران صاحب وہ اس کی طرف دیکھ تک نہیں رہی تھی نہ ہی کچھ بول رہی تھی اس کے درد کو ہم سمجھ سکتے ہیں پر وہ کر بھی کیا سکتی ہے انجہ کو برا لگتا ہے اسی لئے وہ اسے آخر میں پوچھی لیتی ہے کہ کیا وہ بھی ان کے ساتھ چلے گی لیکن وہ کچھ بھی جواب نہیں دیتی اب انجہ کے جانے کا سمجھ آ گیا تھا کچھ ہی دیر میں لوکی بھی آ جائے گا اسی لئے وہ ایک آخری بار اس کے بالوں کو بنانے کو کہتی ہے وہ مان جاتی ہے کیونکہ اس نے اسے پالا ہے اپنی بیٹھی گترا اتنے سالوں سے اتنا تو وہ کری سکتی ہے انجہ کو بھی اچھا لگتا ہے کہ صاحب وہ اس کے ساتھ دے رہی ہے پر دوستوں یہاں میں کیسی چیز کو دیکھتی ہیں جو آپ نے کبھی سوچا تک نہیں ہوگا صاحب وہ یہاں انجہ کے بالوں سے اسی کا گلہ دبانا شروع کر دیتی ہے وہ تلبتی رہتی ہے چلاتی رہتی ہے چھٹ پٹاتی ہے لیکن اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اور اس کے چہرے پر ہم وہ نفرت وہ جلن آسانی سے دیکھ سکتے ہیں جب تک اس نے اپنا دم نہیں توڑ دیا تب تک اس نے اسے چھوڑا نہیں ایک چھوٹی سی چیز جلن جو سمجھانے میں اور بتانے میں کتنی آسان لگتی ہے لیکن اس کا پرینام کتنا بھیانک روپ لے سکتا ہے یہ ابھی آپ کو بتا چلے گا اب اس کو ماننے کے بعد وہ یہاں تک نہیں رکھتی ہے اسے تو اس کی خوبصورتی چاہیے تھی تاکہ لوکی اسے پیار کر سکے اسی لئے وہ ایک چاکو سے اس کے چہرے کی سکن کو کٹ لیتی ہے اور پھر اپنے چہرے پر لگا لیتی ہے اور یہاں تک کہ وہ انجا کے کپلے بھی پہن لیتی ہے تاکہ جب لوکی اس کے پاس آیا تو اسے لگے کہ وہ انجا ہے وہ اسے پیار کرنا شروع کرتے جیسے کہ وہ سیم انجا کو کرا کرتا تھا سب کچھ ہو جانے کے بعد وہ اس کے بستر پر جا کر لیٹ جاتی ہے دلوکی شکار کر کے واپس جب ٹینٹ میں لوٹتا ہے تو دیکھتا ہے کہ انجا لیٹی ہوئی ہے اسے کوئی بھی فرق پتا نہیں چلتا اس لئے وہ جا کر اس کے ساتھ انٹی میٹ ہونے لگتا ہے اسی دوران صاحبوں کہتی ہے کہ وہ اسے بہت پیار کرتی ہے تب اسے کچھ عجیب لگتا ہے کیونکہ انجا کی آواز تو ایسی بلکل نہیں ہے وہ اس کے چہری کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور اسے چھونے کے بعد جب اسے پتا چلتا ہے کہ یہ تو نکلی خال ہے تو اس کے خوش ہی اڑ جاتے ہیں کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ ڈر کے مارے ایسے ہی بینا کپلوں کے ٹینٹ کے باہر اس ٹھنڈ میں بھاگنے لگتا ہے جسے کچھ ہی دیر بعد اس کی موت ہو جاتی ہے اندر صاحبوں کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ سچ میں شرابی تھے اس نے اپنے چہرے سے اس خال کو کھیش کر بہاں نکال لیا اور ساری چیزوں کو توڑنے پھوڑنے لگی اب وہ ایک دمہ کیلی پڑ گئی ہے صرف گھرینہ اور نفرت کی وجہ سے اس کی آج ہی حالت ہو گئی ہے اس نے اپنی بیٹی سمان انجا کو بھی خود کے ہاتھوں سے ہی ماں ڈالا اسی لئے کہتے ہیں کہ دوستوں ایرشیا یعنی کی جیلسی اس وش کے سمان ہیں جو آپ کو اور آپ کے آدھر جو آپ کے رشتوں کو برباد کر دیتی ہے جلن سبھی کو ہوتی ہے لیکن اسے کابو کرنا آنا چاہیے نہیں تو ایک دن وہ آپ سے کچھ بھی کروا سکتی ہے بھلا آپ کو کہانی کیسے لگی نیچے کامنٹ کر کے ضرور بتائے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں پیس آؤ